اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان آپ سے مخاطب ہوں بات کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے بھائی آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوں پیور دیسی فل دیسی مکمل دیسی سمجھ رہے ہو اور یہ دیسی ہی ہونا چاہیے تو کرے گا فائدہ اس کا حساب یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے زندگی کا روٹین بنا لیا کہ بھائی مجھے روز یہ لینی لینی ہے یہ چیزیں تو پھر آپ کو آئندہ کبھی بھی کسی دوہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ذرا بھائی ہاتھ کو روک کے چلنا کہیں پتہ چلے یہ دوہ ایک ہاتھ سے یہ دوہ لے رہا ہو اور دوسرے ہاتھ سے حساب کتاب بنا دے رہا ہو تو ایسے کام نہیں بنے گا ہے نا استاد تو اپنے جس ہاتھ سے دوہ لینا ہے اسی ہاتھ سے کوئی دوسرا کام نہیں بنانا ہے کھانا کھانے کے علاوہ کھرنا کیا ہے تین سے چار خجورے صبح کو باسی مو ان کی گھٹنیاں نکالو اچھی کوالٹی کی کھجور ہونا چاہیے دیسی کی ہونا چاہیے بلکل پیور ملاوٹ ملاوٹ نہیں ہونے چاہیے ذرا سی بتا دی رہا ہوں پہلے میں کھجور نکال کے دیسی کی بھر دو کھجور ہو تین سے چار کھجورے روز کھانی ہیں صبح کو اوپر سے پی جاؤ ایک گلاس دودھ روز روٹین میں رکھویے سارا یہ چیزیں کھانی کھانی ہے روز سمجھ لو کہ یہی ناشتہ ہے اس کے بعد ناشتہ اشتہ کی اگر لگے ضرورت ہے ویسے تو مجھے لگتا نہیں کہ بھائی لگے گی کھجور اور گھی دونوں کا مشرر ایسا زبردست کام کرے گا اندر کی جو منی ہے نا اس کو ایک تو یہ پتلہ نہیں ہونے دے گا جو تمہاری سٹینڈنگ پاور ہے تناؤ جو ہے اس کو ڈھیلا نہیں ہونے دے گا لکڑی کی طرح ہر وقت ٹائٹ ماملہ لیکن بھائی گلت استعمال نہیں ہونے چاہیے اتنا سمجھ لو دیکھو نہ ہاتھ کا استعمال ہو اور نہ کچھ ایسا ویسا مطلب بس اس سے حق پورا کرنا ہے تمہیں اپنی بی بی کا سمجھ رہو نا پارٹنر کا جو حق ہے تمہارے اوپر اس پارٹنر کے حق کو پورا کرنا ہے اب کہیں پتہ چلے کہ تم سوچو کہ یہ تو طاقت آگئی اب میں غلط کام کرنے لگ جاؤں ہاتھ بات چلانے لگ جاؤں تو نہیں قبض والی چیزیں تمہیں کھانی نہیں ہیں دیکھو قبض والی چیزیں ایسا نہیں کہ جب تک تم دوائے کھاؤ تب تک مت کھایا کرو بھائی کھایا مت کرو اپنا پیٹ ہے یار کوئی مطلب انڈیا گیٹ تھوڑی ہے تو اسی حساب سے ذرا کھا لیا کرو اور باقی ہے کہ اپنی پیٹ کا خیال لکھا کرو صحت بنی رہے گی ہے نا صحت بنی رہے گی تو زندگی جینے کا مزا آئے گا پتہ چلے الٹی سیدھی ڈھکا رہے آ رہی ہیں پیٹ پھولا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کریں تو کریں کیا نہ تو کچھ کام کرنے میں من لگ رہا ہے نہ جھو کرنے میں من لگ رہا ہے اور پیٹ کی حالہ تو بھی پڑی عجیب سی پھولا ہوا ہے عجیب سا اب اس کو اندر کیسے کریں تو بھائی اس کو پہلے بھار لانے والا کام ہی مت کرو تم سب سے پہلے تو ٹھیک ہے قابض کرنے والی کھٹی چیزیں کرم چیزیں ہر آدمی کو پتہ ہے میرا پیٹ پھولتا ہے یا مجھے لیٹرین کی پرابلم کن چیزوں کو کھانے سے ہوتی ہے بس ان چیزوں کو چھوڑ دو اس کے بعد یہ کھاؤ تم دیکھنا زبردست سیکشوال پرابلم تمہاری ایک دم ختم زبردست والا ریزلٹ آئے گا امید کرتا ہوں بہت ہی زیادہ تمہیں بہت اچھا لگا ہوگا چلو آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ